السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کا موٹسیکس ہیٹ اپ ہو رہا ہے بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو کیا کیا چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور کس طرح آپ چیک کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سی کون سی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو چیک کرنا ہے دوستو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو کراس کریں ویڈیو کو لائک کریں شی سب سے پہلے دوستو آپ نے پیچھے والا ویل گما کے چیک کرنا ہے پیچھلا ویل گمائیں گے ہم یہ اس کو چیک کریں گے کہ یہ اس طرح گھومنا چاہیے اگر یہ جام جام چل رہا ہے تو آپ کا بایک جو ہٹ اپ ہوگا اسی طرح ہم نے جو فرانٹ والا ویل ہے اس کو بھی گما کے چیک کرنا ہے اس کو گمائیں گے اور یہ بھی اسی طرح فری گھومنا چاہیے اگر یہ بلکل فری صحیح گھوم رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے ویل کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ بائیک پھر بھی گرم ہو رہا ہے آپ کے ویل بھی بلکل فری ہے تو ہو سکتا آپ کے بائیک کا فیلٹر جو ہے وہ خراب ہو ایک بار آپ نے بائیک کی مکمل ٹیوننگ کروا لینا ہے ٹیوننگ کے اندر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اگر آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں ٹیوننگ کے بعد بھی آپ کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو پھر جو ہو سکتا ہے کہ ٹیپٹ جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ ہو گئے ہوں یا اس کا پٹرول زیادہ ہو گیا یہ وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ چیزیں بھی چیک کی آپ کو لگا کہ اس کے ٹیپٹ بھی بلکل صحیح ہے 0.06 ایم کی فیلر گیج سے کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ کو بائیک جا وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے دوستو آپ نے اس کا پلگ کھولنا پلگ کھول کے دیکھنا ہے کہ پلگ آپ کا بلکل صحیح ہے پلیک تو نہیں ہو چکا اگر آپ کی موٹسائیکل کا پلگ جو ہے وہ بلکل پلیک ہو چکا ہے تو آپ نے تو دوستو آپ نے پلگ جو ہے صاف کر کے لگانا اور اس کی پٹرول کی اچھے سے سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اگر آپ کا بائیک جو ہے ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ والا ٹیپٹ کھول کے اوپر والا چیک کرنا ہے کہ آئل پامپ جو ہے اس کا صحیح کام کر رہا ہے یہاں تک آئل جو ہے بلکل صحیح آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایشو نہیں اگر یہاں پہ آئل نہیں آرہا آپ کا آئل پامپ جو ہے وہ خراب ہے جہاں آئل پامپ جو ہے سپرو کیٹ ہے وہ خراب ہے تو آپ نے یہ چیز بھی لازمی چیک کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ کا بائیک زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے یہ آپ نے ساری چیزیں چیک کی کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے بلکل اوکی ہیں اس کے بعد بھی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا تو کرانٹ کے اندر بھی دوستو مسئلہ ہوتا ہے کرانٹ کے اندر مسئلہ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے جب آپ بائیک چلا رہے ہوں تو بائیک جو ہے ہیٹ اپ زیادہ ہو زیادہ ہیٹ اپ ہو کہ بائیک جو بند ہو جاتا اس کے بعد جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا کافی زیادہ کیکیں لیتا ہے پھر جا کے بائیک جو ہے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ چیز آپ نے اس طرح چیک کرنی ہے تو دوستو اگر یہ چیزیں آپ کے ٹھیک ہیں اس کے بعد کلچ پلیٹ اگر آپ کی خراب ہے کلچ پلیٹ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے وہ صحیح سے اپنا کام نہیں کر رہی تب بھی آپ کا بائیک جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور اگر آپ کے بائیک کے اندر آئل نہیں ہے آئل جو ہے وہ بہت کم ہے تب بھی آپ کا بائک جوا ایٹ اپ ہوتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے دونوں ویل اس کے بعد ٹیپٹ کور کھول گئے آئل ٹیپٹ چیک کرنے ہیں اس کے بعد کلاچ پلیٹ چیک کرنی ہے پٹرول کی سیٹنگ کرنی ہے اور سلنسر پہ دیان دینا ہے اور اس کے کرانٹ پہ دیان دینا ہے تو ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بائک جوا کبھی بھی ایٹ اپ نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو اس کا سلنسر کی باری آجاتی ہے تو سلنسر اگر آپ کا باندھ ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کا بائک جوا ہیٹ اپ ہوگا سلنسر سے بھی بائک ہیٹ اپ ہوتا ہے تو سلنسر کو بھی آپ نے واش کروا لینا ہے اگر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا بائک کبھی بھی ہیٹ اپ نہیں ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ